السلام علیکم میں ہوں محمد بلال افتخار خان سٹریٹیجک انیلیسس گروپ کے ساتھ کل کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا جو چائنہ اور انڈیا کے درمیان معاملات چل رہے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان لالی سینئر جنرلسٹ ہیں ہم بات کریں گے کہ آگے کیا چل رہا ہے جیسے کہ کل جو ہے انٹرو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ رشیا کوشش کر رہا ہے چائنہ اور بھارت کے درمیان جو ہے تصفیہ کرنے کی لیکن آج کی لیٹس خبر یہ ہے کہ چائنہ نے اس میٹنگ کے اندر جو رشیا رینج کر رہا تھا اس میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے دوسری طرف ہندوستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنیز فوجی جو ہے وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جو ڈنڈے ہیں ان کے اوپر کیل لگائے ہوئے تھے اور باب وائرز جو ہیں وہ لگائی نہیں تھی اور انہوں نے اس کے ذریعے جو ہے انڈین فوجیوں کو مارا اور لیکن انڈینز نے بھی دلیری سے مقابلہ کیا اور جو ہے چالیس کے قریب چائنیز فوجی بھی مار دیئے تو سلمان لالی سے پوچھتے ہیں کہ سلمان صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ کس وجہ سے یہ جھگڑا ہوا اور جھگڑے کے بعد اگر تو انڈیا کے بقال ان کے فوجی انام گئے تھے تو یہ چالیس فوجی کیسے مار دیئے گئے دیکھیں بنیادی طور پر میں سمجھ رہا ہوں کہ یہاں اس سارے معاملے میں کشنہ کی انٹھوٹ بولا گیا کہ انہوں نے بیانی سے کام لیا گیا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے تو ہے کہ یہ چکڑا بنیادی طور پر شروع کیوں ہوا لیکن اس کی ایک جو اہم پہلو ہے اس پر میں کچھ کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اکسائیچن کے ساتھ چین جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کا ایک بقاعدہ فریق بن جاتا ہے ایک تیسرا فریق بن جاتا ہے اور ریسنٹلی جو بھارت کی جانب سے کوششیں کی گئی ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیری کا جو متنازہ علاقہ ہے اسے بقاعدہ سیٹلڈ ایریاز کے ساتھ وہ شامل کر لیئے ہیں مکمل طور پر بھارت کا حصہ بنا دے اس کی مختاری کو ختم کر کے اس سے ڈیفنیٹلی بہت سارے خدشات نے جنم لیئے پاکستان میں بھی اور بیجنگ میں بھی سو اس کے ساتھ ہی ساتھ جو یہ سپیکولیشنز آنا شروع ہوئی ہیں کہ شاید ہندوستان آنے والے کچھ دینوں میں کوئی ایڈوینچر کرے گلگت بلتستان میں اگر گلگت بلتستان کے اندر انڈیا کو ایڈوینچر کرتا ہے یا اسے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اور اسے کوشش کرتا ہے کیونکہ کراکرم ہائی وے اسی ایریا سے گزر کر آتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو یہ سارا معاملہ اس میں چائنی سٹیکس بہت ہی ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا بسیکلی وہ یہ ہے کہ جب یہ سٹیکس اتنے ہی ہو چکے ہیں تو اس سے اسٹرائیجی پوائنٹ و ویو سے چائنہ نے کیا حاصل کیا ہے بھارت کی کس طرح سے سبکی ہوئی ہے اسپیشلی کس طرح سے اس نے سٹریٹیجیک گیم کے اندر لوز کیا ہے اور اس کے جو فیوچر ریپرکشنز ہیں فر پاکستان انت اس ہول ریجن وہ کیا ہیں اچھا اس میں ایک سلمان آپ کو میں بات بتاتا چلوں کہ دو ہزار گیارہ کے اندر چیدم برم جو زمانے کے اندر کانگرس گورنمنٹ کے اندر ہومنیسٹر تھے انہوں نے دو دفعہ دو مخلف مقامات کے اندر یہ دعویٰ کیا تھا کہ انڈیا کی ون فورٹی فور کلومیٹر جو سرحد ہے وہ ملتی ہے افغانستان کے ساتھ اگر گلگت بلتستان کے اوپر وہ قبضہ نہیں کر لیتا تو یہ کہنا کہ انڈیا کا جو ہے ابھی جا کے کوئی آئیڈیا بنا یہ ان کے شروع سے مائنڈ میں تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ اس کے اوپر قبضہ کریں یہ وہ زمانہ تھا جب سی پیک کا بھی آئیڈیا کنسیب نہیں ہوا تھا اچھا اس کے بعد دوسرا جو میں بات کرتا چلوں جو آپ نے سوال کیا انڈیا بیسیکلی اگر آپ انڈیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں اور خاص طور پر آزادی کے بعد سے تو انڈیا کی جو ہمیں ایک امپیریل لیزم جو اس کی پالیسی میں نظر آتا ہے چاہے وہ آپ دیکھ لیں سری لنکا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا انہوں نے سری لنکا کے اندر تاملز کو ٹرین کیا ان کو ایکوپ کیا ان کو بغاوت پر اُبھارا اور اس کا جو ہے کبیر بیدی کی کل کی ویڈیو اگر آپ نے دیکھی اس میں میں نے ذکر کیا تھا ڈاکومنٹری کے اندر جو گنز اینڈ روزز نام کے ایک چینل پر پڑی ہوئی ہے اور اس میں وہ ایگری کرتا ہے کہ پرباکرن کو جو ہے آئی ایف کے ہلیکاپٹرز کے اندر وزیر آزم سے ملایا گیا تھا وزیر آزم دنیا کے اس زمانے کے سب سے خطرنا حق ترین ٹررز سے مل رہا ہے مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہے اس کے بعد بنگلہ دیش کے ساتھ نیپال کی فوج اس وقت تیار کھڑی ہوئی ہے اور چائنہ کا جہاں تک رہے تو چائنہ کو میں کہوں گا اس نے ہمیشہ بڑا بھائی ہونے کا ثبوت دیا ہے سمڈو رانگچو کرائیسز دیکھ لیں جہاں پہ اسے موقع ملا چائنیز نے خود دلخم میں دیکھ لیں اگر چائنہ آج انڈیا کے اتنا برا حال کر سکتا ہے تو دوہزار ستارہ کی دلخم کرائیسز میں بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن انہوں نے پریفر کیا پیس کو اس نے کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا تو چائنہ کے لیے یہ ویک اپ کال تھی چائنیز پھر بھی جو چنائی کے اندر سمیٹ ہوا پہلے سال جب پریزیڈنٹ زی نے وہاں پہ وزیٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ تین ملک ملکے ہم جو ہے نم تصفیہ کریں جو ہمارے ہیں کیوں ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے لیکن انڈیا نے اس کے اوپر توجہ نہ دی نہ کہ انڈیا میڈیا نے اس خبر کو جو چائنیز کی طرف سے سجیشنز آئی تھی اس کو کیا اب انڈیا کی حالت یہ ہے کہ آپ کو پتہ انڈو پیسیفک امریکن جو سٹریٹیجی تھی جو پہلے ایشیا پیسیفک تھی پھر اسے انڈو پیسیفک کر دیا گیا انڈیا بڑا خوش ہوا کہ چلو جی اس میں انڈو کا لفظ آگیا تو ہم الائی بن گئے اچھا یہ بھی نیرو ڈاؤن ہوتے ہوتے کواڈز پہ آگئی ہے آج کواڈ کیا ہو رہا ہے آسٹریلیا کی طرف سے کسی قسم کا بیان ہم نے نہیں دیکھا یونائیڈ سٹیٹس جو ہے وہ بات کر رہے ہیں نیگوسییشن کی بات کر رہے ہیں میڈییشن کی بات کر رہے ہیں جبکہ آپ کا جاپان جو ہے جاپان کی طرف سے کسی قسم اس کا مطلب ہے کواڈز کا بھی کونسپٹ اس کو ہمیں ختم ہوتا نظر آ رہا ہے یعنی ریسٹ ان پیس کواڈز اور انڈینز بڑا اس پہ اچھر رہے تھے کہ انڈیا امریکہ کے تین ائرکرافٹ کریئے اس وقت انڈو پیسیفک کے علاقے میں ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوا ہم نے دیکھا کہ ہواوے جو ہے ریڈ وار چل رہی تھی انہوں نے ہواوے کے ساتھ امریکن کمپنیوں کو امریکنز نے اجازت دے دیئے ٹرمپ نے کہ وہ ڈیل کریں اور اس کے ساتھ 5G کے اوپر کام کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواب ختم ہو گئے میرا اس کے اندر ایک اور سوال جو ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے آسٹریلیا کے جو ایکنومک سروائیول ہے it is very much dependent on China at the moment باوجود اس کے کس سیاسی اختلافات ہیں بہت سارے تیریٹوریل اختلافات بھی ان کے میرا جو مریٹائم تیریٹری کے اوپر ان کے کچھ ڈیفرنسز ہیں لیکن اس کے باوجود جو ایکنومک مفادات ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کو ترجیز زیادہ دی جاری ہے آسٹریلیا کی اس میں لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایمبیشنز ہیں چائنیز ایمبیشنز نے انہیں رسٹرینٹ سکھائی ان کو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا سکھائی انٹرناشنل افیرز میں ان کو زیادہ پرگمیٹک اپروچ کے ساتھ چلنا سکھائی اور انہیں بتایا کہ وہ ریاستیں یا وہ ممالک یا وہ سلطنت جس کی معیشت مضبوط نہیں ہوتی وہ بالاخر ختم ہو جائے کرتی ہیں اس کی ایک بہت بڑی مثال سوویٹ یونین تھی کہ باوجود اس کے کہ دنیا کی ایک بہت بڑی ملٹری طاقت ہونے کے کیونکہ معیشت کمزور تھی اس لیے وہ ٹوٹ کے اور آج بس اس کا تاریخ کی کتابوں میں ہی نام ملتا ہے یا کبھی کبار ہم میڈیا پر اس کا نام سن لیتے ہیں تو حقیقت میں سوویٹ یونین آج موجود نہیں ہے صرف معاشی کمزوری وجہ سے لیکن جب آپ بھارت کی بات کرتے ہیں ایمبیشنز بھارت کی بھی بہت بڑی ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی ایکانومی بننا چاہتا ہے at the same time کہیں نہ کہیں یہ ایک گڑھ بڑھ پائی جاتی ہے امریکن سٹریٹیجیسٹ یا امریکن پالیسی میکرز کے ذہن کے اندر کہ وہ اس پورے ریجن کے اندر ایک مطلب بالا دستی والا رول پلے کرنا چاہتا ہے وہ سب کو اپنے ہاں کے نیچے رکھنا چاہتا ہے پاکستان کو بھی افغانستان کو بھی بنگلہ دیش کو بھی نیپال کو بھی بھٹان کو بھی سرلنکا کو بھی یہ جو اپروش کا ڈیفرنس ہے بٹوین چائنا اور انڈیا دونوں بڑے ملک ہیں انڈیا کے اندر بھی بہت بڑا پوٹینچل ہے اس کی ایکانومی کے اندر اور اگر وہ ایکانومی کو زیادہ مضبوط کرے تو ہو سکتا ہے آنے والے وقت کے اندر اس کو وہ رول سوفٹ جو آپ اسے سوفٹ پاور کے طریقے سے سوفٹ پاور کو پرسو کرنے سے وہ مل سکتا ہے جو کہ اسے ہارڈ پاور کے منفیسٹیشن سے نہیں مل سکتا بات یہ ہے کہ امریکہ نے جب انڈو پیسفک سٹریٹیجی کو پلان کیا اس کو انہوں نے ایکسپوز کیا تو ان کا خیال تھا کہ امریکہ کے بہت کام آئے گا انڈیا لیکن پتلے سال 26 و 27 کے واقعات نے امریکن کے سامنے کھول دیا اس کو میں آپ کو دلیل یہ دوں گا کہ ٹرمپ جو پاکستان 27 فروری 2019 امریکن پریزیڈنٹ اور ایڈنسٹریشن جو پاکستان کے خلاف اتنی اگریسیو ہو گئی تھی کہ ملٹری پروگرام تک جو ہے روک دیا گیا ایک دم 26 و 27 کے واقعات کے بعد وہ پاکستان کے ساتھ نہ صرف ہو گئے بلکہ جس وقت امران خان گئے یونائٹ نیشن سکیورٹی کونسل کے لیے اور سادمودی بھی آیا وہا تھا ایکزیکٹلی ٹرمپ ان کی جو ملاقات ہوئی اور میڈییشن کی کہ وہ انڈیا کیلئے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا اگر انڈیا اسے سمجھ جاتا دوسری بات جو ایک سمجھنے کی ہے امریکہ جو انڈیا کے قریب آرہا تھا اس میں وہ برابری کی سطح پہ نہیں آرہا تھا جس کی مثال یہ کہ ایک طرف آپ الائنس کی بات کریں دوسری طرف ٹریڈ وار میں آپ جو ہے سینکشنز لگا رہے ہیں تو یہ انڈیا کے لیے ٹریفز لگا رہے ہیں وہ سوچنے کیلئے ایک بہت بڑی بات تھی تو انڈیا نے بیسیکلی کیا کیا ہر ملک جو ہے اپنا مفاد دیکھتا ہے اور کوئی ملک یہ نہیں چاہے گا کسی فانیٹک کے ساتھ یا کسی فاشسٹ قوم کے ساتھ یا نیشن کے ساتھ وہ اس کو ایکویٹ کیا جائے اور میرے خیال میں یہ امریکن سمجھ چکے ہیں اسی وجہ سے وہ انڈیا کو ابھی جس طرح بورڈر کلیشز چل رہے ہیں امریکہ کے مفاد کے اندر ہے کہ انڈیا اور چائنہ کی جھڑپیں بھی ہو اور جنگ بھی ہو کیونکہ امریکن اکانومی اس وقت کرنچ میں چل رہی ہے اور جیسے ہی جنگ ہوتی ہے رشیا کیونکہ چائنہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے دونوں ایک دوسرے کے علائیں ہیں تو رشیا کے اوپر یہ ذمہ داری آجے گی وہ اپنے آپ کو فورس سمجھے گا اس چیز کا کہ وہ انڈیا کو اسلا نہ بھیجے کیونکہ چائنہ افینڈ ہوگا جبکہ امریکہ کی منڈی جو ہے وہ انڈیا کے لئے کھل جائے گی اس وجہ سے امریکہ تو یہ چاہے گا اور اس میں ایک میں بات کروں آج ایک انڈین صحافی ریپبلکن ٹی وی کے عدیتیا راجکول نے مجھے بلوگ کر دیا ٹویٹر میں میں نے انہوں یہی صرف کہا کہ بھائی یہ بات یہ ہے کہ آپ حالات کو دیکھ کے انیلیسز دو نہ کہ آپ اپنی قوم کو جنگ کے اوپر جو ہے لے کے اور آپ ان کو جو ہے انسٹیگیٹ کرو تو حالات تو بہت ڈیفرنٹ چل رہے ہیں میں پھر اسی چیز پہ ہوں گا کنکلوجن کے اندر کہ انڈین وٹالین کمانڈر اپنے ساتھ سپائی لے کے گیا وہاں پہ چائنیز تیار بیٹھے ہوئے تھے اور چائنیز نے کچھ افسوسنا کموات ہوئی انڈیا کی لیکن انڈین فوجی جو کہ خالی ہتھیاروں کس طریقے سے انہوں نے چالیس کے قریب چائنیز بار دیا اس پر کنکلوڈنگ رمات ہوئے ہیں اس پر کہنا چاہوں گا کہ ایک تو غلط بیانی ایک تو یہ کہ اپنی قوم کا مرال ہائے کرنے کے لیے اس طرح کی غلط بیانی سے کام لینا تو اسی طرح سے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو چائنیز کی جانب سے ابھی تک کوئی فیکسن فگرز کوئی نمبر نہیں دیے کیشوالیٹیز کے اوپر انہوں نے پھر بھی کہ ہی نہ کہ یہ رسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ انڈین جو آثورٹیز ہیں ان کو امبارسمنٹ سے بچانا چاہتے ہیں یہ بھی ایک بڑا پن ہے حالانکہ چینیز اگر ایکسپوز کرنا چاہے انڈینز کو اس ٹینڈ اپ میں جو ابھی ہوا ہے تو وہ کر سکتے ہیں بالکل اور they can come up with some proofs جس سے بہت زیادہ امبارسمنٹ ہو بھی نہ صرف within انڈیا کے لیے مجبوری ہو جائے گی کہ وہ چینیز کے ساتھ اسکلیٹ کریں کیونکہ دومیسٹک پلیٹیکل پریشر اس پر بہت زیادہ ہوگا ایک تو یہ دوسری بات یہ ہے جو ہمیں بھارت کا مزاج نظر آتا ہے بھارت کے میڈیا پرسنز کا مزاج جس طریقے سے وہ اگلم بے لمبے مونالوگز میں بڑی بڑی مطلب پڑھ کے مارا کرتے ہیں سیکنڈلی کچھ جو بی جے بی کے سیاستان ہیں ان کی جانب سے جس طرح نیریٹیف جس طرح کے ریٹورک سامنے آتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ عام بھارتی جو شہری ہے اس کے جو جذبات ہمیں سوچل میڈیا پر نظر آتے ہیں یوٹیوب کے ویڈیوز کے نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر نظر آتے ہیں اس کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے جس میں ایک سپیریورٹی کومپلیکس کے ساتھ ایک ایروگنس کا انصر بھی ہمیں نظر آتا ہے حالانکہ بھارت کی جو حقیقت ہے یا بھارت کے جو اصل مسائل ہیں وہ باوجود اس کے دنیا کی بیس بڑی معاشی طاقتوں کے اندر شامل ہے بلکہ دنیا کی مطلب ایک بہت بڑی منڈی ہے اس کے باوجود بھارت کے اندر جو پر کیمپٹا انکم ہے وہ بہت کم ہے وہاں پر گربت بہت زیادہ ہے وہاں پر صحت کے مسائل ہیں اور پوری دنیا کی طرح دنیا کی دیگر ممالی کی طرح چاہے وہ چائنا ہو یا دنیا کی بڑی معیشتے ہو چاہے یونائٹڈ سٹیٹس ہو یوربین یونین ہو بھارت کی ایکانومی میں بھی کمی آئے گی اس میں بھی کانٹریکشن ہوئے گی ایسا نہیں ہے کہ کرونا وائرس نے بھارت کو متاثر کے پوری دنیا کو بھی کی ہے انکلوڑن پاکستان ٹرکی all these countries لیکن اس ایکنومک کانٹریکشن کے ساتھ جو بھارت کے ایمبیشن ہیں 2025 تک اپنی ایکونمی کی آگے بڑھانے کی ایک سرٹن گروت ریٹ کو اچیو کرنے کی وہ بڑی حد تک خواب بن کے رہ جائیں گی اگر ان چیزوں کو متنظر رکھتے ہوئے آپ جو موجودہ حالات ہیں ان کو دیکھیں تو اینڈیا ہز ایمبیشن لوس اینڈیا بھی لوس ایمبیشن جو دیلی کا اگر آپ ان کی جو باڈی لینگویج اور اس کی جو فریزنگ ہے ان کی سٹیٹمنٹ کا جو موڈ ہے وہ دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھارت نے یہ چیز کلکولیٹ کر لی ہے کہ وہ چینہ صاحب سے آپ کو ہم مین نیوز جو ہوگی دن کی اس کے اوپر انفرمیشن دیں گے بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ